پڑتی مہنگائی کی بات کریں تو حکومت خاموش جبکہ زفیر اندوز متحرک ناٹے کے بعد چینی کی قیمتوں کو بھی پرلا گئے لاہور میں اسی جبکہ کراچی میں اٹھتٹر روپے سی کلو فروخت ہونے لگی مسنوئی گھنچکر نہ روکا گیا تو قیمت مزید بڑھنے کا خطشہ ہے ملک میں آٹھے اور گندم کے بوران کی آر میں شوگر مافیا نے چینی کے نرخ میں بھی اضافہ کر دیا کشنگ سیزن جاری ہونے کے باوجود سو کلو چینی کی بوری پانچ سو روپے مہنگی کر دی گئی جس کے نتیجے میں ایک بوری کی قیمت چھ ہزار آٹھ سو ساٹھ سے بڑھا کر سات ہزار تین سو چالیس روپے کر دی گئی ہے فی کلو چینی ہول سیل میں پچھتر روپے جبکہ پرچون میں اسی روپے کلو تک فروخت ہونے لگی عالمی مارکٹ میں چینی کے ریٹ پچاس روپے فی کلو سے بھی کم ہیں اور اس ریٹ میں عالمی منڈیوں سے خرید گئی چینی پاکستانی مارکٹ میں سو کلو بوری پانچ ہزار آٹھ سو روپے کی پڑے گی چینی کی قیمت میں اچانک اضافہ پر انتظامیہ خاموش اور زخیرہ اندوست متحرک ہیں اور انہوں نے چینی سٹارک کرنے کے لیے اربو روپے لگا دیئے پجاب میں دس ملین میٹرک ٹن کرشنگ ہو چکی ہے اور دس لاکھ اکاون ہزار ٹن چینی کے زخائر موجود ہیں مسنوئی گھنچکر کو نہ رکا گیا تو قیمت مزید بڑھنے کا خدشہ ہے ملک میں زیادہ تر شیگر مل سیاسی شخصیات کی ہیں جن میں حکومت اور اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے سیاستدان بھی شامل ہیں موسیقی